کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد کسی گھر والے نے کھانا نہیں کھایا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں آپ ڈاکٹر کو بلائیں آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی سیز نو مور فری کی ساس فری پر تنس کرے گی کہ وہ اپنے میکے سے بے عزت ہو کر آئی ہے انہیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ فاخرہ بیگم کا غرور ابھی تک ختم نہیں ہوا بیٹی کو بھی انہوں نے گھاس نہیں ڈالی فری اپنی ساس سے لڑے گی اور انہیں کہے گی کہ اس معاملے میں ان کا کوئی تعلق نہیں یہ بات سن کر فہد کو غصہ آ جائے گا کہ فری اس کی ماں سے بتتمیزی کر رہی ہے فہد فری کو سمجھائے گا کہ اگر اس نے اس گھر میں رہنا ہے تو اس کی ماں سے اسے تمیز سے بات کرنی ہوگی یہاں پر فری اور فہد کی اچھی خاصی لڑائیاں سٹارٹ ہو جائیں گی فری جس محول سے آئی ہے اسے وہ محول یہاں پر مل نہیں رہا دوسرا وہ اس میں ارجس کرنا ہی نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی کہ وہ چھوٹے سے گھر میں اپنی شوہر کے ساتھ رہے بلکہ اس کا خواب یہی ہے کہ اس کی ماں اسے معاف کر دے تو وہ ایک بڑے گھر میں چلی جائے احمق کے ساتھ ساتھ فری کو بھی شہریار کی کمزوری کا علم ہو چکا ہے وہ بھی شہریار کو اب جس طرح سے باتیں سنائے گی شہریار خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گا وہ آئیمہ کو صاف بتا دے گا کہ اگر اس نے اپنی طریقے نہیں بدلے تو وہ اسے ڈیورس کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا اگر وہ اپنی محبت احمق کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ سکتا ہے تو بھلا اسے کیوں نہیں فاخرہ بیگم کو اس دن کا انتظار ہے جب فری اپنے حالات سے تھک کر ان کے پاس واپس آئے گی ابھی تک انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے بھلے ہی وہ اکیلے میں روتی ہیں مگر وہ فری پر کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ اس کے لیے کمزور پڑ چکی ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی محبت دکھائی تو فری اس محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھانے والی ہے وہ اپنے سسرال والوں کو یہاں پر لے آئے گی اور اس کے بعد ان کا خاندھانی سٹیٹس جیسے خاک میں مل جائے گی